آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے پچیس میں نمبر پر ٹوئنٹی فیفت اور یہ نام ہے المعزو المعزو کا معنی عزت دینے والا اور ظاہرک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عزتیں بانٹتا ہے اور اس نام کے عدد جو ایک سو سترہ ہیں ہنڈر سیونٹین اس کے نام کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد ہے نو نائن اس کا مفرد عدد ہے کوئی کہ ہر نو دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ نام کے جلال ظاہر ہو سکتا ہے معز کہتے ہیں عزت دینے والا اور ظاہر ہے کہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم کرتے ہیں اللہ عزتیں دیتے ہیں میں اس لطیفے کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ عزتیں دیتا تو اللہ ہے لیکن سبال نہیں خود ہوتی ہے دینے کا وعدہ اللہ نہیں کیا سبالنے کا نہیں تو انسان کو اللہ عزتیں دے دیتا تو عزتیں دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سبال نہیں خود ہوتی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے لیکن اس عزت کا مسیوز کرتے ہیں اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹی لیتے ہیں اور پھر اپنے مہتتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اپنی آکڑ تقبر شو کرتے ہیں تو گویا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا عزت مل گئی لیکن عزتیں سبال ہی نہیں گئی تو اصل میں حقیقت یہی ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا ہے لیکن سبال نہیں خود ہوتی ہے جب اللہ تعالی عزت اور منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے اس منصب کے جو حق ہیں اس کو لے کے چلے تو اب اللہ تعالی عزت کو دائم کر دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے تو خیات المعز جو اللہ عزتیں دینے والا ہے اور اللہ تعالی عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیکی اور تقوی کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے اور دیارہ کہ تقوی کی وجہ سے جو عزتیں یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے کیونکہ عزت کی درجات ہیں مختی درجے کی اللہ عزتیں بانتا ہے لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے تب ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ ان اکرامکم اند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہیں کوئی چھوٹے درجہ کا متقیق اوپر کے درجہ کا جو اتقا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں وہ اللہ یہاں سب سے اکرم ہے یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو اسی بیس بیسیت تقسیم ہوتی ہیں بلکہ مذہب کی بات یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ تو ایک مشرق جو اس نے دیکھا انہیں دیکھ کے کہا کہ بھئی شکر ہے کہ میرا باپ جو اس نظارے کو دیکھنے سے پہلی فوت ہو گیا وانہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلاج جو آزان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر اور آج ہم بے بس ہیں انہیں یہ بات کی اور حاریس ابن عشام جو تھا وہ مشرقین کا سرداروں میں ستا اوزو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے قوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں نعوذ باللہ اس کالے قوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں جو یہ چھٹ کے آزان دے تھا گوئے کہ مشرقین مکہ کو اس کے لیے بھی عزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقعے پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں یعنی اتنے نالاق ہے کہ بلالہ حفشی جیسے آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ آزان دے رہا ہے جس بیت اللہ نگاہ اٹھانے کے لیے ہماری اجازے چاہیے ہوتی تھی تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہوں کڑے تھے جو اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ انہوں نے فرمائے کہ پھر میں تو کچھ نہیں بولتا اس لئے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا میں تو نہیں بولتا اتنا کہنا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سارا قصہ سنا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آیات اتنی کہ یہ نلائق آج فیصلے اس بیس پر کر رہے ہیں کہ یہ حفشاہ کا غلام ہے اس کے بارے میں ایسی بھبتیاں اڑا رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظریک سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ تقوی والا ہے لہذا بلال جو ہے جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو یہ بلال تم سب میں زیادہ موازدہ اللہ کی نظر میں اور آج اللہ کی گھر پر چڑھ گئی اعزان دے رہا ہے تو یہ آیت اتنی تو معلوم ہے کہ لیول ہیں عزتوں کے لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے انچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے اور تقویٰ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے یہ نیکیاں کرنا ایک اگلا قدم ہے یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں وہ آپ نے ابھی کر لی تو ملائکہ تک کہاں پہنچیں گے لیکن گناہوں سے بچنا اسے حضرت عمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ولایت و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کر لی یعنی آج کی زبان میں ویل پاور ایسی آگئی کہ گناہ سے بچتا ہے آدمی تو سمجھو ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا اور دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا تو اس لئے اور تقویہ اسی کی حقیقت ہے گناہ سے بچنا تو معجز کہتے ہیں عزت دینے والے کو اور یہ ظاہر ہے کہ اس نام کی بڑی برکات ہیں سب سے بڑی برکات ہوئی ہے کہ اس نام کی ورد کی وجہ سے جب یہ نام اجلال کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز کر دیتا ہے وہ جس بھی طبقے میں چاہتے ہیں اگر ایک ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جاپ پہ جاؤں تو تمام کلیگ میری عزت کریں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا ایک بہو ہے وہ چاہتی کہ سسرال کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں جاؤں اسی طرح کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتا ہے تو المعزز کا ورد کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ شب جمعہ یا شب دشمبہ یعنی پیر کی رات سے شروع کیا جاتا ہے یعنی پیر کی رات جب آج جیسے سنڈے ہے تو جو رات آئے گی مغرب بعد یہ پیر کی رات ہے اس کی ورد کی ابتدا پیر کی رات سے ہوتی ہے تو پیر کی رات سے جو ہے اس کی ورد کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ اگر مغرب کے بعد چوالیس مرتبہ یا عشاء کے بعد ایک سو چوالیس مرتبہ پڑھنے کے احتمام کرے اول آخی گیارہ مرتبہ دور دے ابراہیمی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے اس طبقے میں جس طبقے میں یہ معزز ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو معزز کر دیتے سبحان اللہ اور یہ نائنٹی دیز کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عزت مرتبہ عطا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج گھروں کے اندر جائے بہت سی بہویں چاہتی کہ ہماری عزت ہو بہت سی ساسے چاہتے ہیں کہ بہو اور بیٹنگ نظر میں عزت ہو تو یہ عمل کریں کہ شب جمعہ میں شروع کریں یعنی جمعی رات کے بعد جو رات آتی ہے جمعی کے رات اس وقت شروع کریں یا یہ کہ یہ شب دشمبہ یعنی پیر کی رات یہ ایک سو چوالیس مرد پر پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد پڑھے چوالیس مرد پر پڑھنا ہے تو مغرق بعد یہ اس کا گرد کریں تو بہت زبردست اس کی تحصیل دائر ہوتی ہے اور دوسرا اس قدر نفع یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روب داب دشمن سے کوئی گفتگو ہے کوئی میٹنگ ہے مذاکرات ہیں اور میرا روب اس کے اوپر تاری رہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے اسی نیت سے کہ فلاں دشمن سے یا فلاں عدالت میں یا فلاں جگہ میری پیشی ہے یہ گفتگو ہے تو میری وجاہت اور حیبت رہے مجمع کے اوپر تو اس کے لیے اس کا وید کریں یا المعزو کا جو اس کا عدد ہے ایک سو سترہ مرتبہ ہر نماز کے بعد یا وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکال لے اتنے عدد کے مطابق اس کے وید کریں اول آخی کیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے یا دعا کرتا ہے کوئی ایک نماز مقرر کر لے پھر روزانہ اسی نماز کے بعد کریں تو یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جب بھی مدد مقابل سے گفتگو ہوگی یا عدالت کے اندر اس کا کوئی کیس ہے یا مذاکرات ہیں یا کوئی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے اس کے اندر چاہتا ہے کہ میں حاوی رہوں تو زبردست اس میں تاثیر ہے سبحانہ ایک سو سترہ مرتبہ اس کا وید کریں اور تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں اس کی دشمنوں پر ایسا حیبت اور روب ہو جائے کہ دشمن اس کی خلاف جو سادشے کرتے ہیں جو حسد بغز کینے کے ذریعے سے اس کو جے ڈاؤن کرنے کی کوشی کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ اس کا وید کرے گا یا معیزو یا معیزو یا معیزو اول آخر سو مرتبہ دروشیف پڑنا کوئی شار دروش بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے تو ہنڈر دفعہ اول آخر دروشیف درمیان میں تین سو تیرہ دفعہ یا معیزو یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے اور یہ دعا کر لے کہ یا علیہ جو بھی دشمن میرے پیشے لگا رہا ہے اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتا ہے کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے یا حسد و ٹوگ لگاتا ہے یا میرے خلاف یہ دو ذر سے بدگوئیاں کرتا ہے تو یا علیہ سارے دشمن جائے وہ دفعہ دور ہو جائیں تو اللہ ان پیسی ہے بڑھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں اور یہ سیمنٹی ونڈیز کی دنیا سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام لکھا دیکھا یا سنا یا آواز آئی المعزو کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ اگر یہ کسی سوچیشن میں ہے زلط اور پریشانی کی سوچیشن میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حضرت ادا فرما دیں اگر اوری وہ عزت کے حالات میں ہیں اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دیں تو گویا کہ یہ نام کا سننا دیکھنا یہ اس کے ہر حال میں اس کے لئے بشارت ہے اس کے خاندانوں کو جن کی یہ نیت کرے گا سب کو اللہ تبارک و تعالی محزز بنا دیتے ہیں سبحانہ رہا بہت شکریہ حضرت تو بہت سبرتست ہو گیا ناظرین یہ تھے المعجزوں کے فضائل و فوائد امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہماری زندگیوں میں اس کا معمول بنانے کی توفیقت